دوستو جب بھی گھا تک جنگلی جانوروں کی بات آتی ہے تو شیر اور باگ کا نام سب سے اوپر لیا جاتا ہے یہ دونوں ہی جانور اپنے اپنے علاقے کے بادشاہ ہیں شیر جہاں سوکے گھاس کے میدانوں میں اپنا بادشاہی جیون گزارتا ہے تو وہیں دوسری اور باگ گھنے جنگلوں اور بارش والے علاقوں میں رہنے کا آنند لیتے ہیں الگ الگ ٹھکانوں پر رہنے کے قارن ان دونوں ہی جانوروں کا سامنا پراکرتک روپ سے کبھی نہیں ہوتا ہے اور شیروں سے سامنا نہ ہونا ایک طرح سے باگوں کے لیے ہی بہتر ہے کیونکہ شیر باگوں کی طرح اکیلے نہیں بلکہ مل جل کر رہنا پسند کرتے ہیں اور اکثر مل کر شکار بھی کرتے ہیں ایسے میں اگر کسی اکیلے باگ کا سامنا شیروں کے جھنب سے ہوگا تو باگ کسی بھی طرح سے ان کئی شیروں کا سامنا اکیلے نہیں کر پائے گا اور مارا جائے گا دوستو بہلا ہی پراکرتک نوازوں پر یہ دونوں شکاری ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے ہیں کیونکہ دنیا بھر میں کئی ایسے چڑیا گھر ہیں جہاں شیروں اور باگوں کو ایک ساتھ ایک ہی باڑے میں رکھا جاتا ہے اور ان انساندارہ بنائے گاستانوں پر کئی بار ان دونوں شکاریوں کی لڑائی بھی ہو جاتی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ شیر اور باگ کے بیچ ایسے ہی کچھ انوکے مقابلے دیکھیں گے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو یہاں اس ویڈیو میں دیکھئے اس مقابلے میں شیر ذرا پریشان دکھائی دے رہا ہے کیونکہ باگ نے شیر پر پیٹ کی طرف سے حملہ کیا ہے اور شیر بار بار خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ سفل نہیں ہو پا رہا ہے ان دونوں کی لڑائی دیکھنے پر یہ پوری طرح سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ باگ بھی شیر پر حملہ نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے ایسا اکثر ہوتا ہے کہ چڑیا گھر میں ایک ساتھ رہنے پر شیر اور باگ جیسے خونخار جانوروں کے بیچ بھی دوستی ہو جاتی ہیں اور یہ ایک دوسری کے ساتھ کھیلنے بھی لگتے ہیں لیکن ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے شیر کھیلنے کے موڑ میں بلکل بھی نہیں لگ رہا شیر کو اپنی پیٹ پر کیا گیا حملہ راس نہیں آ رہا ہے اور دیرے دیرے شیر غصے میں بھی آتا دکھائی دے رہا ہے خیر کسی گمبیر نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ہی یہ لڑائی سماپت ہو گئی دوستو یہ والی لڑائی کچھ روچک دکھ رہی ہے کیونکہ یہ صرف کھیل نہیں بلکہ گمبیر روح سے لڑی گئی لڑائی پرتید ہو رہی ہے یہاں ایک گسیل شیر اپنی پوری طاقت اور غصے کے ساتھ باگ پر حملہ کر رہا ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ شیر کے اس غصے کے باوجود بھی باگ شیر سے دارا نہیں بلکہ اس نے ڈٹ کر شیر کا مقابلہ کیا عام طور پر شیروں کا ان کے غصے کے لیے ہی جانا جاتا ہے شیروں کے مقابلے باگ کہیں ادھک شانت ہوتے ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ غصہ دکھانے کے باوجود بھی اس مقابلے میں شیر کی ہی ہار ہوئی اتنا پریاز کرنے کے باوجود بھی شیر باگ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پایا کینطو باگ نے پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے پنچوں کے کچھ زوردار وار شیر کے محبہ کرتے ہوئے شیر کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا